بڑی خبر آئی امریکہ اور ایران سے جڑی امریکہ نے ایران کو اب تک کی سب سے خطرناک دھمکی دے دی امریکہ نے ایران کو دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے اور اگر ایران نے یا پھر اس کے سمرتھن والے چرمپنتی سنگٹھن ہزبولہ نے ازرائیل پر حملہ کیا تو امریکہ سیدھے سیدھے اپنی سینہ لے کر یدھمیں کوٹ جائے گا امریکہ کی ایران کو یہ بڑی دھمکی ہے کیونکہ اب تک امریکہ ایران کو ازرائیل سے دور رہنے کی چیتاونی تو دیتا آ رہا ہے مگر اتنے کڑے شبدوں کا استعمال اس نے پہلی بار کیا اس بار اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ایران نے ازرائیل کو چوٹ پہنچائی تو اسے امریکہ سے سیدھا مقابلہ کرنا ہوگا یعنی ازرائیل اور حماس کی جنگ امریکہ اور ایران کے بیچ 35 سال بعد دوسرا یدھ کروا سکتی ہے امریکہ اور ایران پرانے دشمن اور بیتے کچھ سال سے جنگ کی دہلیس پر کھڑے حالکہ دونوں کے بیچ ہائی ٹینشن کے باوجود فلحال ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ وہ سیدھے سیدھے بھیڑ جائیں مگر ایران میں ڈر بھرنے کے لیے امریکہ نے آخر کار اسے صاف صاف چتا دیا کہ اگر اس نے ازرائیل پر وار کیا یا پھر اپنے ساتھی ہزباللہ سے ازرائیل پر اٹیک کروایا تو پھر سیدھے امریکہ سے ٹکرانا ہوگا یعنی پینتیس سال بعد امریکہ اور ایران یدھ کے میدان میں بلکل آمنے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے پر دشمن ہی نکالیں گے امریکہ اور ایران پہلی بار اسی کے دشک میں لڑے تھے حالکہ لڑائی ان کے بیچ نہیں تھی لڑائی ایران اور ایراک کے بیچ چل رہی تھے دونوں آٹھ سال تک کھاڑی یدھ لڑے تھے اس لڑائی میں امریکہ ایراک کے ساتھ کھڑا تھا اور ایراک جید گیا تھا امریکہ نے فارس کی کھاڑی سے لے کر آسمان تک ایران کو اتنی بری طرح گھیرا تھا کہ وہ ایراک کے آگے کمزور پڑ گیا تھا مگر تب امریکہ نے سیدھے طور پر ایران سے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا وہ اگہوشت یدھ تھا لیکن اس بار امریکہ نے پہلے ہی چیتاونی دے دی اور تو اور امریکہ کی سنصد میں بھی ایران کو دھمکانے والا ایسا پرستاو لانے کی تیاری ہے جس میں امریکہ کی سرکار سے سفارش کی جائے گی کہ اگر حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا مرچہ کھولا تو امریکہ ایران پر حملہ کر دے یعنی امریکہ کی سنصد بھی ایران کو چیتاونی دینے کی پلاننگ میں ہے کہ اگر اس نے رازہ کی جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کی تو پھر وہ بھی نہیں بچے گا ادھر حزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کرے گا ادھر امریکہ ایران پر بم گرا دے گا اسرائیل کے اتری علاقے پر لبنان کی طرف سے حزباللہ کے حملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسے میں آشنکہ گہرا گئی ہے کہ حزباللہ اسرائیل کے خلاف آدھکارک طور پر ید چھڑ سکتا ہے اس لیے امریکی سنصد میں ایران کو چیتاونی دیتا پرستاو لانے کی پلاننگ ہے لیکن آج کا ایران 35 سال پرانا وہ ایران نہیں ہے جو کھاڑی ید میں امریکہ کے ہاتھوں ہار گیا تھا 1980 کے دشک کے ایران اور آج کے ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے